موسیقی زندگی کیا ہے کسی مفلس کی قبعہ ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں فیض احمد فیض صاحب کے لیے یہ الفاظ آج کے مورڈن لائف سٹائل کی بیماریوں کی کہانی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں جو ہماری زندگی میں درد کے پیوند کو لگاتے رہتے ہیں ان دنوں لوگ ہرٹ، لیور، کڈنی سے جڑے ہوئے کئی کرونک ڈیزیز کی گرفت میں ہیں اس کی بڑی وجہ ہے جینے کے اور کام کرنے کے طور طریقوں میں آیا ہوا بدلاو جس میں محنت کم ہے اور آرام طلبی زیادہ ہے سپونڈلائٹس بھی پورڈن جیون شیلی کا دیا ہوا ایک طرح کا درد ہی تو ہے جو غلط پوشیر میں بیٹھنے، ورک آؤٹ نہ کرنے یاکہ یہ کم کرنے یوریک ایسیڈ اور کولیسٹرال کے بڑھ جانے کے وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی انکنٹرولڈ ڈائیبیٹیز، تھائرائٹ، موٹاپا اور بڑتی عمر بھی سپائن کی اس پریشانی کو بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ہڈیوں کے اپنی جگہ سے کھسک جانے سے بھی یہ پریشانی اُبھر جاتی ہے صحیح وقت پر اس بیماری کا علاج نہیں کیا جائے تو ایڈوانس سٹیج میں یہ لنگز ہارٹ کو افیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ برین کی نسو تک کو ڈیمج کر سکتی ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے وہ تو آپ نے جان ہی لیا کتنی سارے بیماریوں کو یہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے لیکن سپونڈلائٹس ہوتا کیا ہے وہ بھی آپ اسٹار سے سمجھ لیجئے سپونڈلائٹس گردن کے حصے یعنی کی سپائن کے ورٹی برا میں سوجن کو کہتے ہیں اس کا درد گردن، کندھے، پیٹ سے بڑھتے ہوئے کمر کے نچلے حصے تک پہنچ جاتا ہے اگر اس پر صحیح وقت پر دھیان نہ دیا جائے اور آج کل اسپائنل پروبلم کے شکار زیادہ تر نوجوان ہیں یو آ ہیں دیش میں ہر دس میں سے ساتھ لوگ اسپونڈلائٹس کے درد کو جھیل رہے ہیں عمرے چاہے پیسٹ کی ہو یا پچیس کی کندھے اور کمر جھکے نہ صرف تنا رہے اور کانفیٹنس سے آپ کی پرسنالٹی بھری رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ریڑ کی ہڈی مصبوط ہو تو چلیے اسپائنل کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے سوامی رامدیف سے یوگک اور آئرودی کو پایا جانتے ہیں اور اگر آپ بھی اسپائنل کے پرابلم سے جوج رہے ہیں تو یہ شو آج آپ بہت غور سے دیکھئے گا اور اپنے سوال بھی تیار رکھئے تاکہ آپ کے سوال ہم سوامی جی تک پہنچا سکے اور سوامی جی سے آپ کے سوال کا جواب بھی جانیں گے سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام پرنام سوامی جی سوپربات آج لگ رہا ہے بہت سارے مریضوں کے بیچ میں آپ ہیں بہت بہت پرنام آج پورا ایک ساتھ ساری تھہرہ پیاں ہو رہی ہیں ادھر سیرو دھارہ سے لے کر کے بستی سے لے کر کے رکھت موکشن سے لے کر کے رہدہ بستی کٹی بستی گریوا بستی پریشت بستی جو الگ الگ بستیاں ہوتی ہیں ان سب کو یہاں پر کروا رہے ہیں اور ادھر یہ اکشی ترپن بھی چل رہا ہے اور یہ شرنگی چکتسہ جو کمر درد کے لیے رامبان ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر چل رہی ہے اور اس سے اب پرتی ملاب ہوتا ہے کسی کی کمر میں درد ہو تو یہ پریشت بستی گردن میں درد ہو تو گریوا بستی اور کٹی بستی الگ الگ پرکار کی یہ ساری تھہرہ پیاں اور جنہوں نے اپنے دردوں کو پورا ٹھیک کر لیا ہے ان سب کو آج ایک ساتھ ہم یہاں پر لیے ہوئے ہیں یہ جوان بچے ہیں جن کو الگ الگ پرکار سے کسی کو گردن میں کسی کو کمر میں درد تھا اور ادھر یہ بہن تو جس کو اٹھارہ سو اسی یہ کپیلا آپ تو اوپر آؤ کپیلا جی آج میرے ساتھ ہی کرو یہ ایک قدم نہیں چل سکتی تھی اٹھارہ سو اسی آر ایفیکٹ ہو گیا تھا پورا شریر جام ہو گیا تھا ادھر آؤ اور اس کی بہالت کیا تھی کیا نام ہے کیا حال ہے سوامی جی بھی میں ٹھیک ہو اکتیس تاریخ کو آئی تھی اور کمر میں اتنا درد ہو رہا تھا بہت زیادہ درد تو میں نے تو اپنے ہزبین کو بھی فون کرا کی میرے بہت کمر یہاں آکے بڑھ گیا تو کہنے لے کہ نکل رہا ہے تیرا درد پھر اس کے بعد ڈکٹر پیو سے انہوں نے بول دیا کہ جھکنے والے آسن نہیں کرنا اور مطلب بلکل بھی نیچے مت بیٹھنا تو کل آپ کے سوامی جی آپ کے سامنے ہی میں سورے نمسکار بھی کر رہی تھی سارے آشن بھی کر رہے اور ایک دن میں مجھے لگ رہا ہے کہ کیسے پتہ نہیں ٹھیک ہوگی آج دو تاریخ ہے سوامی جی تین تاریخ بلکل نہیں پاری تھی لیکن ابھی میرے بلکل کمر میں درد نہیں ہے سورے نمسکار کرنے میں سکشم ہو گئی ہے سورے نمسکار بھی کر رہی تھی اور چکر آشن یہ پورا کر رہی تھی جو میں انہوں نے منا چیئے تھا سورے نمسکاری کرو آپ کو آپ دیکھو اب یہ کپیلا یہ کہاں سے ہوتا ہے تورینٹو کناڈا سے آئی بھی ہے اس کا اٹھارہ سو اسی تھا پہلے آرے ایفیکٹ ہے اور اب اس کا آگیا ہے تیس تیس پر آگیا اٹھارہ سو اسی سے آرے ایفیکٹ ہے اب جب اتنا آرے ایفیکٹ ہے ہوتا ہے تب آدمی کا اٹھنا بیٹنا چلنا پھر نہ سب دو بھر ہو جاتا ہے یہ جو بیٹی بتا رہی تھی اب سورے نمسکار کر رہی ہے تو تاڑا سن یہ تریاک تاڑا سن پھر ایک ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں آردھ چکر آسن پون چکر آسن میں تو گرنے کا خطرہ رہتا ہے اتنا ہی کر رہی آخرے یہ پھر یہ گردن کے لئے کھڑے ہو کر کے بھی اب کسی کسی کی گردن کا تو یہ حال ہوتا ہے اب جیسے ایک بھائی یا دوبائی سے آئے ہوئے پولیچی پسلی میں پانچ سال سے در تھا ایک سنگی دو سنگی لگائی درد گائے تو یہ کتنا ہی بہنکر دردوں آج یہ ساری تھرہاپیوں کے ساتھ اس لئے یوگ بتا رہے کروا رہے ہیں جن کی گردن نہیں گھومتی جن کو سرپ ڈسک ہے اب یہ ان میں سے ایک دو کہ تو کمر ہی ٹوٹ گئی تو جو لاسٹ میں بھائی کر رہا ہے مہاراشتری چاہے ہوئے اس کی بچپن میں کمر ٹوٹ گئی تھی سکول میں پڑتے سمجھ گرنے سے وہ کمر پوری ریپیر ہوگی بیٹھ جاؤ بچوں اب یہ بھائی ہے ہمارے اس کو سلپ ڈسک تھا بیٹھ والے کو کیا نام ہے تھنیس ساہو تھنیس ساہو کہاں سے ہو دینیش تھنیس ساہو لوڈمی جیلا مونگلی چھنیس گھر تو اس کو سلپ ڈسک تھا اب اب دیکھو اب سارے آسن کر رہا ہے اب اسٹھ آسن کرو چلو اب کم عمر ہو یا جاد عمر ہو تیروں کو کیا تھا بیٹے بابا جی مجھے پچھلے دو سال سے کمر میں درد ہوا تھا اس کے بعد میں جھکنا میرے اوپر فروم ہوم شارٹ ہوا جب سے تو میں پی سیٹ بھی بیٹھا رہا ایک جنگہ بیٹھا رہا تو میرے میری کمر میں اتنا درد ہو گیا کہ میرے سے جھکا نہیں جاتا تو اس کے بعد اب تو جھک پا رہا ہے ہاں اب جھک پا رہا ہوں میرے سے بھو جنگ آسن بھی نہیں ہوتا تھا اس ٹائم اب بو جنگ آسن بھی کر پا رہا ہوں میں میں اکتیس تاریک ہو آتا ہے یہاں سے چھوٹے چھوٹے ابھیاس کر کے اب اُلٹے لیٹھ جاؤ اُلٹے لیٹھ کا کپلہ آگی جی میرے بھائی حسین سوامی جی اگر سپائن مضبوط رہے گی تو اسپانڈل آئی ٹی سی کیا کوئی بھی سپائن سے جڑی پریشانی جو ہے وہ بیماری کی شکل میں کسی کو پریشان نہیں کرے گی تو سب سے پہلے ریڑ کی ہڈی کو فلیکسبل اور سٹرونگ مضبوط بنانے کا جو یوگا بھیاس ہیں اس کا پورا پیکج بتا دی اس کی شروعات تو آپ نے کری دی ہے اس کے علاوہ ساست اور کون کون سے خیال روزانہ کی لائف میں روز مرہ کی زندگی میں جن باتوں کا خیال رکھا جائے جس سے اسپائن جو ہے وہ ہمیشہ مضبوط بنی رہے آج اٹھنے بیٹھنے سونے کے صحیح طریقے بھی بتائیں گے حسن بھائی دیکھو دہی چھاچ نیمو چار ٹاماٹر با عبادی کی چیزیں یہ تو کھانے نہیں لوگوں کے بیٹھنے کے سونے کے طریقے ٹھیک نہیں ہوتے